شہرہ آفاگ ڈل لے کے خوبصورت کنارے پر اور تھنڈی فضاؤں کے بیچ میں خوش آمدید کرتے ہیں آپ کا گلستان ٹی وی کے پاپلر ڈیبیٹ اوپن ٹاک میں مسلسل ناظرین بات ہو رہی ہے جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد ہونے والے اسمبلی انتخابات پر اور انتخابات پر عوام کی کیا توقات ہے چونکہ کئی سارے اپسوٹس ہم نے اس میں کیے ہیں اور اس میں ہم نے سٹیک ہولڈر سیول سوسائٹی کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور طلباء کو دعوت دیتی لیکن آج کے پروگرام میں ہم صرف سیول سوسائٹی سے وابستہ معزز شخصیات سے بات کریں گے سٹوڈنٹس سے بات کریں گے اور صحافیوں سے بات کریں گے اور سب سے پہلے آج کے اپنے معزز مہمانوں کا ہم آپ کو تعرف کراتے ہیں آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں شاہد کاملی صاحب جو کے صدر ہے فیڈریشن اینڈ انڈسٹریز کشمیر کے ہمارے ساتھ ہے ابرار خان صاحب جو کی چیئرمین ہے کیٹی ایم ایف کے ہمارے آج کے ایک اور مہمانے فاروقہ مدار صاحب جو کی کو چیئرمین ہے کشمیر ایکنومک الائنس کے ہمارے ساتھ ہے منظور وانگنو صاحب جو کی ایک سماجی کارکن ہے ہمارے ساتھ ہے شمیم شاہ صاحب جو کی چیئرمین ہے ٹریول ایجنسی فیڈریشن آف انڈیا کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے بلدیو سنگھ جی یہ ایک نامور بزنس مین ہے یہاں کے اس کمیونٹی کو بھی یہاں پر آج ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے منظور پکتون صاحب جو کی ہاؤس بوٹ ویلفیر کے چیئرمین ہے یہاں پر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے گائیتری سمیال جو کہ ایک کشمیری پنڈیت ہے اور ویمن کو یہاں پر ریپریزنٹ کرتی ہے شوائب ایسی جو کہ ہمارے آج کے جنرلزم کے سٹوڈنٹ ہیں سب مہموانوں کا ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے جمہ کشمیر میں دس سال کے بعد اسمبلی انتخابات پر مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور جاری کیے ہیں کیا یہ انتخابی منشور صرف وعدے ہیں یا ان وعدوں کو نبایا بھی جائے گا ہمارے کیا مسائل ہے کیا ان مسائل کو ایڈرس کیا جائے گا جو آٹھ اکتوبر کے بعد جمہ کشمیر میں دس سال کے بعد ایک نئی عوامی حکومت قائم ہوگی اسی پہ بات ہوگی سب سے پہلے ہم فاروق دار صاحب کے پاس جائیں گے فاروق صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ دس سال کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں آپ کیونکہ ٹریڈ سے وابستہ ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو اس وقت فل فور ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے خیال سے چلنج بہتے سیور ایڈمسٹریشن کو جو آٹھ اکتوبر کے بعد بنے گئے یہاں پر جمہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ دس سال سے بیروکرسی کے ہاتھ میں یہ سٹیٹ تھی کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن تھی دو ہزار انیس کے بعد جو وعدے کیے گئے تھے دلی سرکار کی طرف سے ڈیولپنٹ کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے سیکٹر حالت کے حوالے سے ایڈکیشن کے حوالے سے جب ہم چھ سال کے بعد اس گراؤنڈ کو چاک کر رہے ہیں وہ ایکسپیکٹیشن ہماری پوری نہیں ہوگی جتے دعوے ہو رہے تھے دلی سرکار کی طرف سے اب ہماری یہی ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ سیور ایڈمسٹریشن کی طرف سے کیونکہ ڈیومکریسی کا حل بیروکریسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے پچھلے چھ سال سے یہاں پر الیکشن ہونا چاہے الیکشن اچھی بات ہے کیونکہ دلی سرکار کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے مگر جو منفیسٹوں میں وعدے کیے مختلف تنظیموں کی طرف سے کسی کے پاس پانچ سو یونٹ کسی کے پاس تین سو یونٹ کسی کے پاس دو سو یونٹ کسی کے پاس ڈیولپنٹ کے حوالے سے ایک روڈ میف ہے میرے خیال سے جو چلینج ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آٹھ اکٹوبر کے بعد ہمیں خدشات لگ رہے ہیں میرے خیال سے وہ چلینج پورا نہیں کر سکتی ہے یہاں کی سٹیٹ سرکار مگر ایکسپیکٹیشن ہے آپ کا کہنا ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے شاید کاملی صاحب آپ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے منشور ہمارے سامنے ہیں دس سال کے بعد عوامی حکومت ہوگی کیا امید رکھتے ہیں آپ بحثیت ایک سٹیک ہولڈر دیکھیں ہمارا یہ سٹیک ہول گا ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو بھی انڈسٹری سیکٹر میں انڈسٹری ریپریزنٹ کرتا ہوں تو جو بھی ہماری انڈسٹری کی حالت ہے وہ اس وقت پاسماندہ ہے ختم ہو گئی ہے انڈسٹری کوئی ریوائیول کا کوئی چانس نہیں ہے جب تک گورنمنٹ ایک جامعہ پلان لے کر نہیں آئی آپ ہماری آج ایسی حالت ہے کہ MSME سیکٹر ایسی 75-80% بند ہے کیونکہ مارکٹنگ نہیں ہے ہم مارکٹنگ نہیں ہے ہم اس میں کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں باہر سے مال آ رہا ہے ڈیفرنٹ ڈی ایس ٹی بلز پر آ رہا ہے مال ہم اس میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے اس سے کیا ہوگا ہمارے یونٹ بند ہوگے بینک نے در سے تنگ کیا ہمارے کو بینکس ڈی اینڈ اینڈ آؤٹ سرفیسی نوٹسز نکال رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کام ہی نہیں ہے تو کیا کریں آپ کا مطلب ہے انڈسٹریز کافی سفر کر رہے ہیں ابراہر صاحب آپ بتائیں آپ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو الیکشنز ہیں اس پہ آپ کیا امیدیں رکھتے ہیں ہمارے سامنے سب پارٹیز کا منیفیسٹو بھی ہیں دیکھیں جی ہمارا منڈیٹ ٹریڈ کا ہے تو ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو پیچھے تیس سال نامسائل حالات سے ہم گزرے ہیں اس نے کوئی اچھی چھاپ ٹریڈ اینڈ کامورس کے لئے نہیں چھوڑی ہے ہم بڑے ہی اگر آپ دوہزار چودہ سے بات کریں گے تو ابھی بھی دوہزار چودہوں کے جو ہمارے بیٹ ڈیٹس ہیں وہ ہماری بکس پہ شو کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ آف ہندوستان نے ابھی تو کوئی بھی ازالہ نہیں کیا یا حکومت وقت نے کہیں بھی اس کا نوٹس نہیں لیا اور ہمارے جو زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بات یہ رہی کہ جو بینکس نے اپنا جو سسٹم آف لینڈنگ ہے وہ اتنا سخت کر دیا کہ اس وقت بینک سے ایک روپیہ مانگنا is a herculean task سو یہاں پہ کہیں نہ کہیں آکے ہماری جو expectations بنتی ہیں گورنمنٹ سے کہ جو لینڈنگ policies ہیں جو ہمارے already bad debts ہیں ان کے اوپر ایک کہیں نہ کہیں ایک جامعہ آپ کو ویور کی بات کے اوپر سوچنا پڑے گا جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی کہ پرانے جو bad debts ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایک بار کہیں نہ کہیں بک سے ویو آف کرانا پڑے گا میں زیادہ بڑے نہیں کہتا چھوٹے ہی لونز کی بات کروں گا چاہیے وہ MSME سیکٹر جیسے ابھی شاہد بھائی نہیں بتایا یہ انڈسٹریز کا حوال تو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کے بعد جو ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ لینڈنگ میں ابھی جو لاسٹ کے دس سے گیارہ سال میں جو سیبلز ہٹ ہوئے ہیں چاہے پھر وہ EMIs کی باؤنسنگ کے حوالے سے ہوئے نہ مسائل حالات کے حوالے سے ہوئے اس کی گورنمنٹ آف کیونکہ رولز اتنے سخت ہیں کہیں نہ کہیں اس میں اگر ہمیں ایک ہولیسٹک ڈیولپنٹ کی بات کرنی ہے اس خطے کی تو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ ریلیکسیشنز دینی پڑے گی لینڈنگ پڑے ریلیکسیشن دینی ہے اگر ہمیں ہولیسٹک ڈیولپنٹ کی بات کریں گے منظور صاحب آپ انوارمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ خوشحال سر پر آپ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں لیکن منفیسٹو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت انوارمنٹ کرائیسز ہیں کشمیر کے کلائمیٹ سے بھی آپ واقف ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی جیلوں کو اپنی وارٹر باڈیز کو ویٹ لینڈز کو ڈل جیل کو یا باقی ہمارے ریور وغیرہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ کی آج ہمیں یہاں بلایا اور واقعی ایک اچھا پروگرام مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی پولٹیکل جماعت یہاں پر نہیں ہے سارے کنسرنٹ یا چاہے بزنس مین ہو یا انوارمنٹی کوئی کانشنس لوگ ہو یہاں پر اس کے لئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر جو اس وقت حالات ہیں ہمارا انوارمنٹ ٹھیک نہیں ہے آپ لیجئے ہمارے وارٹر باڈیز دیار کمپلیٹی انشمبلز ہمارے ویٹ لینڈز آلمونس آورٹ سکسٹی پرسنٹ آب دیم ہمارے جو سپرنگس ہیں موسٹ آب دیمار کہیں پر ان کا وجود ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہمارے جنگلات ہیں یہ بھی ہم نے کتنی تباہی مچائی پچھلے تیس پنتیس سال سے ہماری جو یہاں حالت ہے انوارمنٹ کی وہ بہت خراب ہے اب دیکھ لیجئے جس طرح ہم نے کنسرن یہ دکھایا کہ پچھلے تین چار سال سے ہم نے جو یہاں پر اس فرنٹ والے ڈل کو ٹھیک کیا میں اس کے لئے سرکار کو مبارک بات کرتا ہوں مگر ساتھ ہی ساتھ میں آج صبح گیا تھا کچھ سپرنگ ریسٹور ہمیں کرنے میں گیا تھا انٹیریر ڈل بہت ہی خراب حالت میں میرے پاس ویڈیوز ہے میں شکر گزار ہوں بی سی لاوڈا کا میں نے ان کو میسیج کیا انہوں نے کہا ہم فوراں اس کا کام لگائیں گے صادق عدل اور جو ہمارا عشبہ عدل سائیڈ انٹیریر ڈال تو ہمیں انٹیریر ڈال کی طرف یہ کرنا ہے ایڈرس کرنا ہے اس کو بہت ہی بہت ہی اہم ہے اور پولٹیکل پارٹی جو بھی پولٹیکل پارٹی ہے میرے خیال میں سب سے پہلے سب سے جو اہم مدہ ہوگا ان کا وہ انوائرمنٹ پر ہونا چاہیے آپ نے بڑی خوبصور بات بتائی کہ انوائرمنٹ پر سب سے زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے شمیم صاحب آپ کا ردی عمل دس سال کے بعد الیکشنز مینیفیسٹو ہمارے پاس پچھلے مسائل ہمیں یاد ہیں نئے کیا توقات ہیں آدھاب شکریہ آپ نے ہمیں یاد بلایا دیکھیں جو دس سال کے بعد چناو ہو رہے ہیں تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے جو ابھی تک تورزم کے سلسلے میں انہوں نے جو پوش کیا ہے جو بھی سرکار جینڈ کے میں آ جائے اس کے بعد وہ کنٹینیو ہونا چاہیے اس میں کوئی بیچ میں وہ سپیڈ کم نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہماری توقات جو ہے سینٹر گورنمنٹ سے ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو کام بہت کرنا پڑے گا انوارمنٹ کو لے کے ٹورزم کو لے کے دیکھنا ہے کیونکہ ٹورزم میں ڈیولپمنٹ کیسے ہو جائے نئے جو جگہیں انہوں نے پوائنٹ آوٹ کی ہے وہاں پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا ہے لیکن انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے پہلے وہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے ان کو پہلے وہاں پر ڈرینیز سیوریج کا ٹریٹمنٹ رکھنا پڑے گا تب جا کے ان کو وہاں پر باقی سارا انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سڑک سے پہلے میرے خیال سے نہیں تو وہ دوسرا جیسے ہمیں ابھی گل مرگ پہل کام سون مرگ میں پرابلم ہے انوارمنٹ کا وہ پھر نئی ڈیسنیشن پہ بھی دکھے گا آج کی ڈیٹ میں ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فیمس جگہیں تورسٹوں کو اپنی جگہوں سے نکال رہے ہیں کہیں ہمارا بھی مقام وہیں پر نہ پہنچے کہ ہم بھی ٹورس کو کہیں یہ absolutely کہ ہم بھی کہیں we don't want more tourists تو گورنمنٹ کا بہت بڑا کیونکہ ایک بار پولٹیکل سسٹم آ جائے تو ان کو پھر اپنی بھی تھوڑے بہت limitations ہوتی ہے connexuancy limitations ہوتی ہے but i think keeping that all aside they should work for the betterment of J&K and develop everything جو بھی حکومت یہاں پہ آئے گی ان کو جمہو کشمیر کے betterment کے لیے اس کی progress development کے لیے کام کرنا ہے یہ ہمارے شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ امید لگائے رکھیں بلدیو جی آپ کا ہم نے introduce یہی کیا کہ آپ ایک بڑے business man ہے کشمیر سے کیونکہ آپ کے پاس کافی سارے youth کام بھی کرتے ہیں جب ہم youth employment کی بات کرتے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ youth کو qualified بھی ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس الگ الگ sectors ہے یا ہمارے پاس skill development ہے کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم exist کر رہے ہیں نہیں بالکل اگر آپ دیکھیں گے ایک youth کی جو سوچ ہے وہ change ہوئی ہے اور کافی ساری youth جو اب سامنے آکے بینس کر رہی ہے اگر ہم ان 3-4 سال کا ڈاٹا دیکھیں میرا یہی ہے کہ جس طرح ایک election جو تھا نہیں ہو رہا تھا تو لوگ disconnect ہو گئے تھے لوگوں کے پاس connect نہیں تھا government or is کے بیچ میں کیونکہ جو local لوگ ہوتے ہیں mls ہوتے ہیں ministers ہوتے ہیں ان کا ایک public کے ساتھ بڑا ایک relation جو تھا وہ رابطہ ہوتا ہے تو وہ ایک جو چیز لوگ miss کر رہے تھے اب election سے وہ بھی اچھا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری youth کے لیے جو آپ نے question کی ہے کہ youth کے لیے یہاں پہ جس طرح ابھی ہم industry کی بات کریں tourism کی بات کریں health کی بات کریں خاص کر housing infrastructure کی بات کریں تو ان ساری چیزوں پہ کام ہونا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں باہر سے نہیں آئے ہیں جو اس کشمیر کو develop ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اگر ہم housing کی بات کریں اگر آپ master plan کی بات کریں تو جہاں پہ development ہونی چاہیے اس حیریوں کو یہ بند رکھتے ہیں اور کافی ساری meetingیں ہم نے کہ اگر youth نہیں آنا ہے کل کسی نہیں hospital بنانا ہے hotels بنانے ہیں ابھی جس طرح ہمارے tourism کے لوگوں نے بولا ایک hotel بنانے کے لیے بندہ کہاں جائے گا اور اس کو سالوں سال permission کے لیے لگ جاتے ہیں ابھی جس طرح یہاں پہ ہمارے جو government تھی جیساں LG صاحب انہوں نے کافی کوشش کی کہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پہ کام کریں اور آئے تک کیوں نہیں کوئی باہر سے آ کے یہاں پہ کام کر پائے انہوں نے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو policies ہیں وہ بلکلی ایک بنس جو پالسیز ہیں وہ بنس کے against ہیں اور پہلے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا اور ہم نے اس ٹھیک بھی بولا کہیں کہ جو پالسیز تھی وہ people friendly policies اور جو لوگ ہیں ایکچولی جسے ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کی جو لوگ بنس میں ہیں تو کشمیر کو وہی develop کر سکتے ہیں اور ان کے لیے جو پالسیز ہیں وہ جو پالسیز گورنمنٹ کی ہیں وہ بلکل ایک اگر ہمیں آج سمجھو ایک hospital بنانا ہے یا ایک hotel بنانا ہے تو اگر ہم کال گورنمنٹ کے پاس جائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی جگہ ان کے پاس ہوگی جہاں پہ permission ہمیں ملے گی تو ایسے جو youth ہماری ہے اگر ہم نے youth کو engage کرنا ہے نوکریاں تو ہم ان کو دے نہیں سکتے جس طرح جو education youth جو ہے اگر ہم education کی بات کریں سب سے زیادہ education جو پڑے لکھے لوگ کشمیر میں اور اگر ہم نے ان کے لیے کشمیر کو عباد کرنا ہے اور ایسے ہی حالت ہم نے رکھنا ہے تو ہمیں youth کے لیے بہت زیادہ سوچنا ہوگا ان کے جی کہنے کے ایک youth کے لیے ایک ایسی policy ہونی چاہیے تاکہ وہ engage ہو سکے منظور صاحب آپ سے میرا سوال ہے چونکہ آپ houseboot کے ساتھ وابستہ ہیں جب بھی بینالکوامی سطح پر کوئی بات ہوتی ہے ایونٹ ہوتی ہے تو ضرور ڈال لے کے شکارہ کی یا اس جیل کی بات ہوتی ہے سو اس election میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں منیفیسٹوز کو توقات ایکسپیکٹیشن دیکھیں جانتے کہ election کی بات ہیں یا منیفیسٹو کی بات ہیں میرے کو لگتا ہے جب یہ election process سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا جو یہ طبقہ ہیں بہت بڑا طبقہ ہیں ہم ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہیں تو ہمیں کبھی آن بورڈ نہیں لیا گیا کہ آپ کی پرابلمز کیا ہیں ہمیں منیفیسٹو میں رکھنا کیا ہے وہ خودی منیفیسٹو بناتے ہیں اس میں ٹوریزم کا لگا دیا ٹوریزم میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے باقی ساتھ ہوتل بھی آتا ہے ٹیکسی والا بھی شکارہ ٹوریزم سب آتا ہے مگر جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہمیں کبھی کسی پارٹی نے آن بورڈ دے لیا ہمارے کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمارا ایک وارڈ نمبر ہوا کرتا تھا بہت پہلے وارڈ نمبر ناؤ تو ہمارا بھی آج ایک ریپرزنٹیٹو اسیمبلی میں ہو سکتا تھا اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا تو بلکل ہم ڈیوائیڈ ہیں آج کل ہماری بات کہیں اس ویٹ سے سنی نہیں جاتی ہے وگر ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ ہوتی ہیں جو بھی الیکٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے ڈیوائیڈ سینٹر سے رول ہو یا سٹیٹ جو بھی ہمارے الیکٹیٹ ہوتے ہیں جو یہ ہاؤز بوٹ ہیں آج دیکھیں ہمارا نمبر کام ہوتا جا رہا ہے ریور جہلیم تو بلکل ختم ہے چنار باگ میں بھی ہاؤز بوٹ نہیں ہے اب ڈالور نگین بچے ہوئے تھوڑے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہمارے ڈاؤن ڈگریٹ کلاسی سے وہ رہابلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وہ بزنس نہیں ہے ہمیں چھوٹی سے پرمیشن کے لیے کوٹ جانا پڑتا ہے ہم نیا نہیں بنا سکتے اگر کوئی گٹیڈ ہوتا ہے یا ڈوب جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں وہ جنون کیس ہوتا ہے سالوں مر ویٹ کرنا پڑتا ہے کیا گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ ہم لوگ خود ہی مرے اپنی موت مرے میرے کو لگتا ہے دس سال کے بعد آپ ہاؤس بوٹ نہیں دیکھیں گے ہم نے ہمیشہ ہاؤس بوٹ والوں نے جو کام کیا ہیں ٹوریزم کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں فقر ہیں کہ ہم نے ٹوریزم کو یہاں پہ زندہ رکھا ہے اور ہماری ایک ہی ایسوسیشن ہے فروم نائنٹین تھرٹی فور بہت پرانی ایسوسیشن ہے اور ہم ایک امریلہ کے انٹر کام کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے اس میں پاس چیئرمنس آئے سب نے اپنے کانٹر بوٹ کے آئے مگر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ گلے شکوے رہتے ہیں یہ جنون ٹریز ہیں کہ اس کمیونٹی کے لیے کیا ہیں ہمارے لیے آنے والے ٹائم میں ہم بچیں گے بھی نہیں بچیں گے کافی پر امید ہیں لیکن یہ بھی آپ ناراض ہیں نالا ہیں کہ کام نہیں ایسے ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا سمیال جی آپ ایک کشمیری پنڈت ہے لیکن اس سے بہتر کہ آپ ویمن ہیں ویمن ایمپاورمنٹ کی پوری دنیا میں آج کل بات ہو رہی ہے دس سال کے بعد الیکشنز ہو رہے ہمارے پاس مینی فیسٹو سامنے تمام مینی فیسٹو میں لکھا گیا ہے کہ ویمن ایمپاورمنٹ کیا کہیں گے گراؤنڈ پہ تو نہیں دکھ رہا سارا آپ کو ویمن ایمپاورمنٹ بسکلی جب ہم گراؤنڈ لیویل پہ بات کرتے ہیں سار نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جب بھی یہ لوگ پولیٹیشن جو ہمارے مینی فیسٹو بناتے ہیں وہ پرٹیکلر آکے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ سوسائٹی میں پروبلم کیا ہے ویکاس یا ڈیولوپمنٹ آپ کو کہاں چاہیے دیکھو ایز ایوٹ مجھے لگتا ہے کہ ڈیولوپمنٹ تو چاہیے لیکن جو آج کا یوٹ ہے وہ ڈپریشن میں کیوں ہے انزائٹی میں کیوں ہے پڑھ لکھ کے گھر پہ کیوں بیٹھ ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس اس نا فادر بزنس نہیں ہے لگیسیز نہیں ہے کچھ میڈل کلاس بھی ہے کچھ لوور میڈل کلاس بھی ہے جن کو جاپس چاہیے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی سرکار آئے وہ ایک ایسی انڈرسٹری یہاں پہ سیٹل کریں تاکہ جو ہمارے جیسے یوٹھ ہیں وہ اس ڈپریشن سے انزائٹی سے باہر نکلے اور اپنے آپ کو بیزی کریں کیونکہ جتنا وہ انزائٹی اور ڈپریشن میں رہیں گے اتنا وہ بری آدھتوں کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے یہاں پہ ڈرگ جو دور دور تک کشمیر میں تھا ہی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ مسلم کومنیٹی اور میجورٹیز آتا ہے ان کو نہیں پتا تھا سموکنگ ڈراغ سب پتا ہے ہر گھر کے بچے پوچھو جا کے کسی کے گھر بھی چلے جو کوئی بھی بچہ آپ کو سیدھا نہیں دیکھے گا کسی کی آنکھے لال ہیں کوئی انجیکشن کر کے ڈھوکا بڑھ لیک اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو آپ کو کیوں کہنا ہے کہ یوت کو انگیز کرنا ہے ایسے سیکٹر یہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے سو دیٹ جو ڈرگ وغیرہ ہے یہ آپ کا شکریہ آپ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں آپ سے بھی یہی سوال رہے گا دس سال کے بعد الیکشنس ہو رہے ہیں ایسے ویمن آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں ویمن ایمپاورمنٹ کی بات بھی جیسے کہ ہم نے سمیال سے بات کی تو کیا کہیں گے سچ بولنا چاہوں گی شور الیکشنس کی بات کر رہے ہیں آپ کی کیسے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک کائنڈ آف کشمیریوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے کیونکہ چابی کس کے پاس ہے چابی تو ایٹلاس سنٹر کے پاس ہی ہے نا آپ نے آگے الیکشنس کا تو چلو میں بولتی ہوں لوگوں میں ہوپ ہے کہ دس سال باد الیکشنس ہو رہے ہیں بڑے لوگ اٹھیں آج ایم ایلے کی سیٹ کے لیے اب آپ دیکھیں گے اس ٹائم ایک چیز میں کہنا چاہوں گی آپ کے چانل کے مہادیم سے کہ بڑے لوگ جب سے گونگ بجا ہے الیکشنس کا پانچ پانچ بجے اٹھ کے لوگ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں جتنے ہمارے ایک پتلپ پر کونسٹوینسی کے جتنے بھی ہمارے ایم ایلے جو اٹھے ہیں یا کانڈیڈیٹس سو پانچ پانچ بجے جوٹ کے آپ دیکھیں گے سر کی وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ کی پرابلم کیا ہے اس سے پہلے وہ کہاں تھے آپ مجھے پہلی چیز یہ بتائی یہ چیز میں کہنا چاہوں گی واقعی میں پہلی چیز وہ ایک ایم ایلے نہیں ہے میرے لئے وہ ایک پبلک سرونٹ ہے کیونکہ آپ یہ مت سمجھئے کہ آپ ایم ایلے بننے کے بعد ایک آپ منسٹر بن جائیں گے بلکہ آپ ایک پبلک سرونٹ رہیں گے لوگوں کی خدمت کرنے والے اور خدمت کا مطلب یہی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ نہیں ہے کہ بھائی الیکشنز کا ٹائم ہے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جانتا ابھی تو آپ کے دوار کھلے ہیں لوگوں کے لئے یہ دیکھنا سر آپ الیکشن ختم ہونے دیجئے تب میں دیکھوں گی جو ہمارا ریپریزنٹیو ہم لوگ چوز کریں گے تب وہ پانچ مجھوٹ کے لوگوں کے گھروں میں جائے اپنی چیک کریں کہ وہاں پہ ویڈوز اورتے کتنی ہیں وہاں کی پرابلمز کیا ہیں اور سپیشلی جو ہمارا کونسیٹوینسی کا فنڈ آتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کتنا رکھتے ہیں برکتکور آپ یہ کہہ رہی ہے کہ وادے اپنی جگہ آپ آج دروازے تو کھٹ کھٹا رہے ہیں ہم دیکھیں جب حکومت بنے گی لوگوں کو کتنی رہت ملے گی شکریہ شویب آپ جنرلزم سٹوڈنٹ ہیں ایسے سٹوڈنٹ آپ کیا کہیں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے نوجوانوں کے مسائل ہے خود آپ ایک یوت ہیں اگر ایک مسئلہ ہو تو بات کریں کشمیر میں چیلنجز ہی چیلنجز پولٹیکل ایشیوز اپارٹ اپنی جگہ یہاں کا یوت پندرہ لکھ سے زیادہ کشمیری یو ڈرگس میں مبتلا ہے چیلنجز ہی چیلنجز اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈرگس آیا کیسے پندرہ لکھ سے زیادہ لوگ جو انمپلائیمٹ بڑھ گئی یہاں پہ جس کی وجہ سوسیڈ ریٹس بھی بڑھ گیا فور فلنگ سیرے کشمیری صرف سرینگر تو نہیں ہے نا فور فلنگ سیرے بھی ہے جہاں کا انفرسٹرکچر آپ دیکھیں وہ بلکل نیل ہے میں نے لازٹ ٹیم بھی کہا تھا کشمیر کا جو ایجوکیشنل انفرسٹرکچر بلکل نیل ہے اور نیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کلاس رومز دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ دلی میں سمارٹ کلاسز چل رہے ہیں تو کشمیر میں کیوں نہیں چلیں گے یہاں کی مذہبی تنظیم نے بہت بار یہاں پہ اس پر بلز پیش کی کہ ڈرگز کو جو کاروانی اسلامی جیسی تنظیم اور بہت ساری مذہبی تنظیم نے یہ تیبل کروایا کہ ڈرگز کو یہاں پہ اور منشیات شراب اور منشیر یہاں نہیں چلے گا کیونکہ کشمیر جو ہے مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیرور کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ لوگ ہر کوئی کمیورٹی ساتھ ساتھ رہتی ہے اور اس ڈرگز کو جو ہے یہاں پہ چلنے نہیں دیا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھو کہ ڈرگز جو ہے اتنا بڑھ گیا کہ آپ کی بات آگئی آپ بھی یوت کی بات کر رہے ہیں کہ بڑا کنسورن ہے جو ڈرگز کا رجان بڑھ رہا ہے ارشد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک صحافی ہے ارشد صاحب آپ سے ڈیفرنٹ سوال رہے گا دس سال کے بعد الیکشن اور انتظامی مسائل بھی ہے اب جو چیف منسٹر بنیں گے ان کے پاس وہ اکتیارات نہیں ہوں گے جو دوہزار انیس سے قبل تھے سو جو اب حکومت بنے گی مینی فیسٹوز جو دیے گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پر کیے جائیں گے انہیں حقیقت میں عملی جامعہ پہنائے جائے گا دیکھیں بہت ساری باتیں یہاں پہ کہیں گئی میری بہنوں نے بھی باتیں کہیں میری ہمارے استاد یہاں پہ انہیں باتیں کہیں دیکھیں سب کے پاس کوئی کوئی شکایت ہے اس کا مطلب ہر کوئی یہاں پہ چینج دیکھنا چاہتا ہے دیکھیں جو بھی کوئی یہاں پہ سرکار بنے گی ان کے لئے کافی چیلنجنگ ہوگا سب سے پہلی بات آپ نے خود کہی ان کے پاس وہ چابی نہیں ہے جو چابی وہ گھما سکتے ہیں اور کوئی فیصلہ نکل سکتا ہے وہ چابی گھما نکل ان کو اور کہیں جانا پڑے گا جہاں سے وہ فیصلہ جہاں سے حکم نامہ جاری ہوگا تب یہاں ہمیں کر سکتے ہیں دوسری بات آپ نے پارلیمنٹ الیکشنز میں دیکھا ہوگا دو چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی پہلی چیز 2019 کے بات یہاں 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 رہنے والے ہیں ایک سیاسی بیداری میں آ چکی ہے پولٹیکل ایویر ہو چکے ہیں اب ریوائیتی سیاست نہیں چلے گی اب لوگوں کو بیوکو نہیں بنایا جا سکتا ہے ایک پولٹیکل ایویر ایویرنس آ چکی ہے دوسری بات یہ ہے آپ نے جو میجورٹی ووٹرز کی دیکھی ہوگی وہ تو ینگ سٹرز تھے اور جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے تھے وہ بھی بار ووٹ ڈال رہے شاید ہمارا ہو سکتے ہیں سائنٹس ہمارے بچے ہیں جب اس میں وہ اپنا لوہا منوا سکتے تو سیاست میں کیوں نہیں منوا سکتے دیکھئے ایک نوجوان ہی ان چیزوں کو ایڈرس کر سکتا ہے وہ بزنس کو بھی ایڈرس کر سکتا ہے وہ کونٹریکٹرز کو بھی ایڈرس کرتا ہے وہ جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں چاہے بڑے ہیں بزرگ ہیں عورت ہیں سب کو ایڈرس کر سکتا ہے لیکن چینج لانے کے لیے سب کو پہلے آگے آنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں جب آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ 2019 کے بعد یہاں پہ ہر تالے نہیں ہوئی یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم بہتری سے چلا لیکن آپ کو اور مزید بہتر بنانا ہے آپ کو یہاں کے ہیلتھ سیکٹر کو اور مزید بہتر بنانا ہے آپ انٹرنل کبھی دیکھ جائیے یعنی کل ملا کے آپ یہ سمجھتے کہ حکومت جو بھی ہوگی جس کی بھی ہوگی سیاسی جماعت کی ایک نئی چینج ہوگی ہر ایک سیکٹر کو ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس کی بھی حکومت آئے گی آپ کو بھی ووٹ کرنا ہے پہلے کیا سمجھ سکتے ہیں رکھیں کہ آگے کچھ ہوگا نہیں تو کیسے چلے گا ہمارے بکوز انڈسٹری جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے 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 انڈسٹری سے لاکھوں لوگ مل سلکھ ہیں سب لوگوں کا یہ ہی ہی نئی گورنمنٹ آئے گی ہماری مارکیٹنگ روائی ہوگی آج ہمارے ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ ہی باہر سے آ رہے تو ایک دپریشن ہے انڈسٹری مجھ یہ مطلب ہمارے جو ہم پروڈکٹ بناتے وہ باہر سے آ رہے اور ہماری فیکٹری کے سامنے وہ لگ رہے ہو ڈبل دی پریس پہ آ رہے آپ سامنے کیونکہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے سو شاہد صاحب یہ کہ رہے کہ رول امپورٹنٹ ہے اب رار صاحب آپ سے بھی یہ جب بھی کوئی پولیسی بنتی سٹارٹ سے رہا ہے کہ کبھی بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بورڈ پہ لینے کی زہمت گورنمنٹ نہیں کرتی بکوز ہم ہمیشہ ایک انٹی فلیور رہتے ہیں ان کے لئے کیونکہ ہم ان مسائل دیکھیں اگر آپ ٹریڈ اینڈ کامورس کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے تھوڑی سی ہینڈ ہولڈ تھوڑا سا برشنگ چاہیے جو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی پولیسی میں فٹ اپ نہیں ہوتا ہے سو آنے والی جو حکومت ہے یہ بڑا چیلنج رہے گا کہ ان کا انٹرنل ٹریڈ کے بارے میں کیا پولیسی رہے گی ہم ایک لازٹ پیریفری میں رہتے ہیں اگر آپ جمعین کشمیر کی بات کریں ہم ایک لینڈ لک ایریا جو ملک کے لازٹ پیریفری میں جہاں پہ جو وسائل ہیں ہمارے از ایک 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 رہا ہوں کہ ہمارے وسائل بڑے لیمیٹیڈ ہیں ریسورس زیادہ ہیں سو ایسپریشن کو بیلنس کرنے کے لیے جو ٹاپ اینڈ بوٹم کے بیچ کو برابر لانے کے لیے کہیں نا کہیں جو آپ کا ایسپریشن آف جو ہے اس کو کرنے کے لیے میرے نزدیک اگر کوئی بھی حل ہے جنرل ٹریڈ کے پاس ہے جنرل ٹریڈ کی ہینڈ ہولڈنگ اگلی والی بھی کرتے گورنمنٹ کے پاس لاتے کیونکہ آٹھ اکٹوبر کو حکومت بنی ہے ایسے اس وقت کون سے مسائل ہے چاہے کانٹریکٹرز کے ہیں یا باقی جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہے یا کوئی اور فیلڈ جو آپ کے ساتھ سیٹھ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ٹائم سے مشکلات سے دو چار ہے جن پہ آپ امیدیں لگا رہے ہیں کہ وہ ایڈرس ہو جائیں میں ایک چیز کروں گا آپ کو کیونکہ یہاں پر سیکٹر بہت بڑا سیکٹر تھا اس کا کم بیس ہزار کروڑ کے قریب تھے پر ایر اس سیکٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی سرکار کے حوالے سے جو اکانومی کو بوسٹ کرتا تھا جمہو کشمیر کے حوالے سے اس کو ہم نے بار بار اٹھانے کی کوشش کی جو ایران سے سیب لیا یا اکروٹ اپنے بار سے پرشیز کیا کیونکہ یہاں کی اکانومی کو ختم کری گئی میرے خیال سے پچھلے چھے سالو سے ہم نے کانٹینیو اس کو اٹلس کرنے کی کوشش کی ہاں ٹورزم کے حوالے سے ہم نے بات کی کیونکہ کشمیر اکنومی کلائنز بڑا پلیٹ فارم ہے کشمیر کے حوالے سے چاہے ہمارے مٹن ڈیولرز ہو چاہے ہمارے گوڑس سپورٹ کے لوگ ہو مگر ٹورزم کو بوسٹ کیا پسلے تین سالوں میں یہاں کی سرکار نے اس میں کوئی شک نہیں جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے جیادہ ٹورزم یہاں پر آگئے اس کے بغیر بھی جو ہمارا بڑا سیکٹر تھا پورے جمہو کشمیر کے حوالے سے جہاں پر ہر ایک تنظیم بات کر رہی ہے ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے وہ یہاں کا ٹھیکے دار ہے جو بریج کی حصت رکھتا ہے سرکار اور پبلک کے درمیان کم از کم ہم بائیس ہزار کروڑ پر ایر یوٹلائز کر رہے ہیں سرکار کے گراؤن پر چاہے سڑکے ہو چاہے پانی ہو چاہے دلی کا ہو چاہے ماناشرہ کا ہو چاہے یوپی کا ہو ہم کسی ٹھیکے دار کے خلاف نہیں ہے ہر ایک کو حق بنتا ہے یہاں پر ٹینڈر پارٹ سپیشن ہونی چاہے اس میں کوئی شاہد نہیں ہے کیونکہ ہم ڈیولپنٹ کے ہم ہی مگر باد قسمتی کی بات ہے کالیفکیشن کے حوالے سے کوئی کالیفکیشن نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو پچاس ہزار کانٹریکٹر سے وہ اس وقت بیروزگار ہوئے ہیں نہ صرف وہ پچاس ہزار جو ان کے ساتھ لوگ کام کر بھی بازی والے ان کے ساتھ ریت والے کم از کم پانچ لاکھ لوگ اسے بیروزگار ہوئے سرکار کی پالسی اچھی نہیں رہی کیونکہ جو ہمارے میکسیمم جو ہمارا تہیدار چھوٹے ٹھیکیدار ساہیبان کی طرف سے جو بیس لاکھ کام کرتا ہم فائنانس رہے سرکار کو کیوں آپ دیکھیں ہر ایک سیکٹر میں پرابلم ہوتی ہے جو رہیبیلیٹیشن پیکیج مانگ تھا یہاں کا سیکٹر کوئی بھی کیونکہ اس کا حق ہے کیونکہ یہاں کی بزنس کمیونٹی ٹیکس پیڑ لوگ ہیں سرکار ان کو بیرک نہیں دے رہی مگر میرے ایک 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 منٹ سیکٹر کیونکہ آر ایڈی دوہزار چودان کا کشمیر کے حوالے سہلاب کے حوالے سے یہاں کی سڑکیں تباہ تھی پل تباہ تھے یہاں کے سکی میں یہاں کی تباہ تھی کم از کم اس نے اس سٹرکچر کو ٹھیکے دار نے ریشٹور کیا یہاں پر کم از کم سات سو پچاسی کرو ابھی بھی آور سینڈ ہیں ٹھیکے دارو کی جو ابھی تک سرکار نے نہیں کانٹریکٹ کافی سفر کر رہے ایک اور پائنٹ ہے جو سرفیزی ایکٹر کی بات کامنی صاحب نے ابھی کی آپ دیکھیں جمہو کشمیر کا جو بینک ہے اس کو بنانے میں اہم روڑ رہا ہے کشمیری بزنس مینوں کا آپ دیکھیں اس کے بعد سرفیزی ایکٹر لگانا دول نگارے ساتھ لینا بزنس سی از بزنس شخصیت کو جو وائٹ ٹیکس کے حوالے سے اس کو دول نگارے لے جانا اس کا مطلب یہ کہ آپ کافی امید لگائے رکھیں کروڑوں کا جو کنٹریکٹرز بزنس سفر ہوا منظور صاحب آپ سے یہی دوبارہ سوال ہے کیا ہم اپنے طور پر اقدامات اٹھا رہے ہم بحثت کشمیری قوم وہ فرض نبا رہے ہیں جو ہمیں نبانا چاہیے اپنے وارٹ بوڈیز کو رٹ لینڈز کو جیل کو دریا کو صاف رکھنے میں جتنا ہمارا حق بنتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک زندہ مثال دے دوں گا اگر لوگ ملتے ہیں جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلا مدہ یہاں پر اٹھانا ہے انوائرمنٹ کا جب انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا باقی ڈیولوپمنٹ خود با خود پھر اس پہ کام چلے گا ابھی میرے قابل دوست نے کہا کہ یہاں جو انہوں نے کہا کہ وہ یوت اب نہیں رہا وہ دیکھتے ہیں کون پریکٹیکلی کام کرتا ہے سیمینار اسطالیاں وغیرہ فوٹوگرافی ہو گئی بس یہ نہیں ہمیں پریکٹیکلی کام کرنا ہے ہم نے دکھایا کہ خوشال سر گل سر دوز ار ٹو کیڈنیز اپ وٹو کال ڈال کی طرف ہمیں صرف ڈال کی طرف نے باقی واتر بارڈیز کی طرف مجھے آپ کے لئے بھی ایک سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ کا جو چنل ہے بہت مشہور ہے سب دیکھتے ہیں اس کو کم سے کم پندران دن میں آپ ایک بار انوائرمنٹ کی طرف ایک پروگرام دل کے انٹیریر میں خوجار بل میں یہ خرابی ہے آپ آئیے وہاں پر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات کیجئے اور اگر خرابی ہے مل کے ہم وہ کام کریں شمیم شاہ صاحب آپ سے آپ کیونکہ پورے دیش میں گھومتے ہیں ہر سٹی کو آپ دیکھتے ہیں آپ سرینگر سٹی کو کہا دیکھ رہے آپ کشمیر کے کو کہا دیکھ رہے کیا لیفٹن گورنر انتظامیہ دوہزار انیس کے بعد دوہزار انیس سے پہلے جو یہاں پاپلر گورنمنٹ تھی اس طرح سے انہوں نے اپنے وعدوں کو نبھایا جس پر انہیں لوگوں نے ووٹ کیا تھا یا جب ابروگیشن ہوا جو امید زہر کی جاری تھی اس امید پر انہوں اپنا کام دیکھ اگر ہم دوہزار انیس کے بعد کی بات کرے تو آج کل جو ورلڈ میں ٹرینڈ ہے کہ سڑکے چوڑی کریں باقی آپ کو پتائیے سرنگر سٹی میں سمارٹ سٹی کے نام پرائیوٹ کی میں بات کروں کی پرائیوٹ میں زیادہ سگیمنٹ آجاتا ہے سمارٹ سٹی کے آپ پولر ویو جائیے اگر ایک دن پوری بارش ہوتی ہے ڈرین چوک ہو جاتی ہے پورا پانی سڑک کے اوپر آجاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کھامی تو رہی ہے کھامی رہی ہے اگر ہم دیکھے اگر آپ کہہ رہے ہیں پورے دیش کو دیکھیں ہمیں زیادہ دور جانا ہی نہیں ہے ہم پنجاب جائے ہم ڈلی جائیں جو ہمارا نیبر ہمارے یہاں ایک بار آنرابل کوٹ نے آرڈر نکالا کہ دل میں سارے پیڑوں کو کٹ لو اس میں انکروچمنٹ ہو رہی ہے پنجاب میں بین ہے اگر آپ گرین ٹری کو کاٹ گے آپ کو سزا ہے تو آپ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس گرین کور کم ہے بارش ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے گرمی بڑھ رہی ہے برف کم گر رہی ہے جو آگلے ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایفورسٹریشن کریں گے اگر ایگری سیپلنگز پر یئر اگاتے ہیں اس کے بعد بھی جو نتیجہ آئے گا وہ اگلے پچیس سال کے بعد آئی اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس پالیسی میکر ہیں وہ اس طرح سے اپنا گورنمنٹ کے سام نہیں نہیں رکھ پا رہے ہیں جیسے آپ نے کہ سمارٹ سٹکی بات کی اس طرح سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے میرا جو ماننا ہے میبی آئیم رونگ می اوپین ایڈی 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 اس پہلے سٹیک ہولڈرز سٹیک ہولڈرز اور جو ایکسپرٹ سے ان کی کنسی ایپورٹنٹ ہے بلدیو جی آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنی کمیونیٹی کو دس سال کے بعد کے ہونے والے الیکشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں حالانکہ مائنورٹیز کی بات کی گئی ہے ہر ایک منیفیسٹو اندر الگ الگ پولٹیکل پارٹیز نے دیکھیں جو اگر میں اپنی کمیونیٹی کی بات کروں تو ان کے ساتھ تو کبھی جس ہوا نہیں پہلے ستر سال سے اور ہمیں امید بھی نہیں کافی ساری لوگ جو ہیں وہ سیٹل کرے ہیں جو بچے مارے ہیں گورنمنٹ ہوگی ہیں تو ملتی نہیں تو مستی لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں اپنے سیٹل کرنے کے لیے اور جو یہاں کی گورنمنٹ ہے جس ہوں اور جتنے بھی اگر سکسیس فل گورنمنٹ جو بھی آئے گا وہ تب سکسیس فل ہو سکتا ہے تا کہ سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے اگر کسی نے کوئی ترقی کیا اگر مسال دیکھو گے کسی نے کو بڑا کام کرنا ہے تو ایک جو رسپیکٹ ملنی کرنی ہے نہ کہ لوگوں کو بے روز گار کر نا آپ کا مطلب پر ترانس پیرنس کی ضرورت منظور صاحب آپ کچھ کہنا جی جان تک ڈیوی بات ہے میرے کو لگتا ہم جوج رہے ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ہم توریس رہے رہتے آج لوگ بڑھتے ہیں پچھلے سے زیادہ لوگ آج کونشیس ہیں کہ ہمیں بجلی کی بی پی کر رہے خاص کر ان ایریاز میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے یہ ٹوریسٹک ایریہ ہے خاص کر ہمارے ہمارے ہوس بوڈ سے نگیر ہے کم سے کم گرمی پڑی تھی تو بہت سارے ہوس بوڈ کہتا ہوں کہ ڈیمانڈ سپلے کی بات ہوتی ہیں جیسے ہوتل بہت بن رہے اچھی بات ہیں دوسرے ہم سٹیج دیکھیں گے وہ بہت وجود میں آئے ہیں ٹرکسی جو کمرشل ٹرکسی وہ بھی ہزاروں میں آئی ہے مگر ہوس بوڈ کا نمبر ہی کم کیوں ہوتا جا رہے ہیں کیا ہم اس کے حصے نہیں ہے مرل آپ کا یہ کنسر نے یہ کم کیوں ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کا درجہ دیا جائے جو بھی گورنمنٹ کے باقی سکیمز ہوتی ہم ایویل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹوریزم ایک میجر پارٹ کیا نیشنل انٹرنیشن نیویل پہ تو ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے ہم ہم مسئلے مسائل ان کے ہاتھ میں باہر سے ان کو اس کے لئے کوئی آر رہی لانا ان کے ہاتھ میں میرے کو لگتا ہے بہت مشکل ہمارے لیے اس طب کے کو آگے چلا سمیال جی آپ کچھ کہیں گے سب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ سے بات کر لی بہت زیادہ ضرور ہے بہت بزنس بات کر رہے ہیں اگر سب کو بزنس میں جانا جاتا تو جب وومن کو الگ سیٹس دی جاتی تو دکھتی کیوں نہیں کوئی گورنمنٹ سیکٹرز میں لیڈیز ان کے بات کو برکت آپ کے پاس لے جاؤ جب یہاں کینڈیڈیٹس کے بات ہم دیکھ رہے کہ جسے سمیال نے کہ 64% مرد ہیں خواتین نہیں حالان کہ وومن ایمپورمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کیا کہیں کسی اور چیز پر بات کر سکتی اس قویشن کے علاوہ بھی ملکل آپ کے پاس open ڈی بیٹ ہے جسے آپ نے ہمارے بلدیو سر سے بات کی پوچھا کہ بھائی مائنورٹی کی بات ہو رہی تھی میں بھی مائنورٹی سی بلانگ کرتی ہوں ایک کشمیری سکھوں تو اس چیز میں چیز کہنا چاہوں گی بہت openly ماشاءاللہ ہمارے جو ایم پی چوز کیے گئے بہت بڑی انسان چوز کیے گئے پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے سپیچ بھی دی یہاں پہ مینیفیسٹو کی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کاغذی طور پر سب کچھ لکھا جاتا ہے بھائی اگر آپ مائنوٹی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ پارلیمنٹ میں جا کے سپیچ دے رہے ہیں بڑی بڑی تو میں یہ چیز آپ کو کہنا چاہوں گی آنے والے MLA کو کیونکہ main topic تو چلی ہمارا assembly elections کے regarding ہی بھائی جب آپ بات کرتے ہیں کشمیریت کی کشمیر کشمیر کسر اوپل نہیں کہوں گی جب 370 کی ہر تالے تھی ہم شانہ بائشانہ اپنی مسلم community ہندو community کے ساتھ تھے جب چٹی سنگھ پورا کانڈ ہوا گولیاں ہم نے بھکھائی جب بہجون نگر کانڈ ہوا گولیاں ہم ہوتے ہیں جب لنگر کی بات ہوتی ہے آگے ہم ہوتے ہیں جب کشمیر کی بیٹی کو بچانے کی بات ہوتی ہے تو ہم ہوتے ہیں جب بات میں نہیں کہ رہی کی ہر تبکے میں ہر قسم کا انسان ہوتا ہے چاہے سکھ community لے لو میں نے کہا نا apart from religion we اگر اگر نے ہم 370 چھین لیا ہم چلو رکھی دیا اپنے ساتھ ہم already آپ کے ساتھ تھے یہ جو جیتنا ہوتے نا سر وہ چار سائی کے لے کھڑی کر نہیں جیت سکتے یہ نہ ہی روڈ کو سجا کے وہ youth کو develop کر کے ہمارا youth depression میں anxiety میں ہم لوگ کرتے وہ اپنا کرا بھرے گا سیونگ کرے گا کیا کرے گا سو اس لیے مہربانی اتنی ہے جو بھائی بھائی اگر develop کرنا ہے سڑکے تو چھیک ہے youth کو develop کیجئے اور کشمیریت کی بات کرتے سب کو ساتھ لے کے چلیے برکت آپ ہی کے اس ان پوائنٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا اس الیکشن سے کشمیر کا سیاسی مسئلہ حل ہوگا کیا 1989 کے بعد جو یہاں حالات بنے کیا یہ اس کا حل ہے کیا ملیٹنسی کو بھی اس الیکشن کے بعد تھوڑی سی اس میں کوئی فرق آئے گا پہلی بات یہ ہے کہ حکومت بن رہی ہے کیا ہوگا وہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کیونکہ جو ہمارے اکتیارات تھے جو یہاں حکومت بننے جا رہی ہے کہ وہ ایک یوٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے یوٹی کی حصیت میں ہمیں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کی یوٹی کی حصیت کیا ہوتی ہے اس اعتبار یہاں سڑکیں ضرورت ہیں ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ضرورت ہے لیکن ہم پر کیا گزر رہا ہے بیسے ایک صحافی کہ یہاں بلکل اگرچہ کئی چیزوں پر لگام لگائی گئی ہے یہاں سوشل میڈیا ہے یہاں ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو جو جنرلسٹ تس بڑھائے گا اس میں تو کوئی نہیں رہی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہے ایک آفیسر ہے اس کی ختم ایک سٹیک ہولڈر ہے اس کی ختم ہر ایک جس جہاں جو جس جس ناظم صاحب پھر کیا رول ہے اس نئی حکومت کا جو دس سال کے بعد بنے گی جس کے لئے ہم ڈوٹ ڈور کیمپیننگ کر رہے ہیں روڈ شوز کر رہے ہیں جس کے لئے دنیا برس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت بننے جا رہی ہے حقیقی معنوں میں تو اس حکومت کو بلکل جو یہ منفیسٹو بنا کے آج لوگوں کے سامنے آرہے ہیں ان کو اس کو حقیقی معنوں میں نبانا بھی ہوگا کیونکہ اگر ان کو کوئی حد بندی ہوگی ان کے لئے لیکن اس کے لئے ان کو مرکز کو مجبور کرنا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ہمیں اس نظام کو بدلانا ہے آپ کا کہنا ہے جو بھی حکومت بنے گی اس کو مرکز کو پریشر رائز کرنا ہے لوگ کے جو مسائل ہیں ان کو حال کرنا ہے ایرفان صاحب گلستان ٹی وی کے پروگرام ہیڈ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک خاص بات چیت ہوئی ہے مگر اس بات چیت کے ساتھ میں پچھلے چوبیس سال سال میں بہت چھوٹا تھا جب میں اس فیلڈ میں آیا تو ہم نے دیکھا تھا زمینی حقائق جو لوگوں کے خاص طور پر جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کرنا لازم مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کے ٹائم میں خرچے بہت ہے آج کل وہ زمانہ نہیں کہ آپ نارمل طریقے سے مگذہ ہمارے سچ بولنے پہ پی سی کیوں لگا دیا جاتا ہے ہم سچ بول سکتے ہیں سر سچ بول لے پی سی مت لگائی ہمارے بچوں کو بھار بچوں کی طرح برابر رکھئے ہماری چیکنگ مت کیجئے تب جا کشمیر کی بڑوتری ہوگی اور کشمیر کشمیر ہاں ایک بات ہے ہمارے مہم دیولپمنٹ کی بات کی جا رہی یہ سلیوشن ڈونڈا جا رہا ہے لیکن ایک بات آپ کے مادیم سے میں آپ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اقتصادی طور ہم دیکھیں گے اقتصادی طور ہم زیرو پر پہنچ گئے ہماری تجارت اتنی متاثر ہو گئی ہے کہ تجارت جو تاجر ہے ہمارا اس کی وجوہات بھی ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ وجوہات یہ ہے کہ ہمارا میٹیڈر والا تھا اس کا پیسہ یہاں ہی گردش کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمارے پولیٹیشن کہہ رہے ہیں جو بھی کنٹسٹنٹس ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں سینٹر گورنمنٹ بھی کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ چاہیے دو چیز ایک تو ایس کے حاجی صاحب نے کہا اور اس سویب نے کہا کہ ہمارا جو یہاں پہ سیکٹر ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں جی 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 کمیٹی یہ سیس کرے جس بھی بزنس ہے جی ٹریڈ ہے ٹوریزم ہے ایک کمیٹی بنائی جائے جو فیکچول لاؤس دیکھے اور یہ لاؤس ہم نے خود نہیں کی یہ لاؤس کو ایس کر کے کو کوئی ٹریٹمنٹ دینا ہے تو کنملا کے یہاں معاشی حالات سے جونج رہے معاشی بہران ہے دوسرا جیسا کہ سیاسی سماجی اور سیکیورٹی حالات کا برکت نے ذکر کیا تو ان چیزوں پہ نئی حکومت پہ کافی توقعات ہے بہت بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں اوپن ٹاک بات ہو رہی ہے جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد ہونے والے اسمیل انتخابات پر اور عوام کی کیا توقعات ہے ان انتخابات پر آج ہم نے بات کی مختلف سیول سوسائٹی کے معزز مہمانوں سے سٹیک ہولڈر سے اور پروگرام جاری رہے گا دیکھتے ہیں گلستان ٹی وی ٹیم گلستان کے ساتھ عمران نائکو ڈال لیک سری نگر